تو دو بڑی افسوسناک صورتحال ہیں ایک تو ہمیں دلی افسوس ہے اور بالکل اس غم میں ہم اپنے ان بھائیوں کے برابر شریک ہیں یہ جو سلاب زدگان ہیں اس وقت اور فلڈز کے ساتھ جو ایک تباہی اتری ہے جس میں ایک بڑا لائف لاؤس بھی ہوا ہے اور جس میں پروپٹی کا لاؤس بھی بہت بڑا ہے وہ ایریاز جہاں پہ فلڈز ہیں وہاں پہ بھی ریسنٹلی پچھلے جن دنوں سے فلڈز ہیں گورنمنٹ اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں لیکن یہ ایک نیچرل کلمٹی ہے اور اس میں ایک بڑا لائف لاؤس ہے جس میں ایک مطاعت اندازے کے مطابق سینکڑوں میں افراد اپنی جان سے گئے ہیں اور بڑی پروپٹی کے لاؤس بھی ہوئے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ whatever is humanly possible اور جو حکومت وفاقی حکومت اور باقی یہ جو متعلقہ حکومتیں ہیں جہاں جہاں پر وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ اور ان لوگوں کو ریلیف ملے گا کمپنسیشنز ملیں گی تو ان خاندانوں کے ساتھ ہزارے افسوس کرتے ہوئے جو اس مشکل گھڑی میں ہیں یہ ایشورنس کرتے ہوئے کہ پوری ریاست کے وسائل اور پورے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں کھڑے ہیں اور اس تکلیف سے نبرد ازما ہونے کے لیے اپنی ہتل وسا کوشش کریں گے secondly جو ابھی دو چار روز قبل جو ایک ہیلیکوپٹر کریش ہوا اور اس میں بھی بہت بڑا نقصان ہوا اس میں جنرل آفیسز بھی تھے آفیسز تھے اور اور اس میں بہت ایک نقصان پاکستان کے لیے نقصان ہے وہ جس میں کور کمانڈر کوئیٹا ابھی شہید ہوئے اور ان کے ساتھ اور جو جنرل آفیسز تھے اور ساتھی جو تھے اس کے اندر تو اس پر ہم اظہاری افسوس ان لوائکین کے ساتھ اور ان فیملیز کے ساتھ ان کے جنازوں پر بھی شامل ہوئے برسولی تکرین ہے جو ایک جس تکلیف سے وہ لوگ گزر رہے ہوں گے اپنے گھروں میں اور اس کی ایک ایک بڑی دکھ کی گھڑی ہے ان کے ساتھ اس اظہار افسوس کے ساتھ ایک افسوس کا پہلو اور بھی ہے جو مجھے بودر کر رہا ہے اور میرے کانشنس میں مجھے پرک کر رہا تھا کہ ای نیڈ ٹو کم اینڈ سپیک آن ایٹ اس خوف کے تابعے کہ یہ جو ٹرول آرمیز ہیں یہ جو ٹرول کیمپینس بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ سچ بولیں گے اور اگر آپ ایسی بات کہیں گے کہ جو پبلک کے نوٹس میں آنی چاہیے اور ایک عجیب و غریب ایک حیجان برپا ہے ہمیں یہ سمجھنے سے کاسر ہیں کہ یہ کس طرف دھکیل دیا ہے قوم کو چند ان نااکبت اندیش لوگوں نے جو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر پہلے یہ الٹریننگ پروائیڈ کرتے رہے اور پھر اس الٹریننگ پر بیسٹ اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ کراتے رہے اور ان کو ایک ایسے اندے کونے میں دھکیل دیا اب میں اس یوت کو کلپیبل نہیں سمجھتا کہ وہ یوت اس کی ذمہ دار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا ہے میں یہ پوچھنے میں حق بجانے بھوں کہ جب ایک نہیں دو جنرل آفیسز اور سینئر رینک کی آفیسز اور ایک اتنا بڑا لاؤس ہوا تو پاکستان عام فورسز کے سربرات تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں تو اس جنازے پہ جب گیا تو میں نے فیل کیا ان کی ایبسنس کو فیل کیا اور مجھے یہ پوچھنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے لاؤس پہ وائے پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ یہاں کیوں نہیں ہیں کیا وہ ملک سے باہر ہیں کیا انہوں نے تکلیف کرنا مناسب نہیں سمجھی کہ اتنے بڑے حادثے پر جنازے میں شرکت کریں تو مجھے بڑی ایک کریوسٹی تھی تو میں نے اردگرد لوگوں سے پوچھا تو جو سینٹیمنٹ مجھے وہاں ملا وہ بڑا خوفناک ہے اور وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے چند نوجوان جو کہ گمرہی کی آخری حد سے آگے نکل چکے ہیں انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی پروپوگیشن کی ہے جس میں انہوں نے کچھ نیگٹیو پوسٹس کی تو اس بنیاد پر پریزیڈنٹ الوی جنازے میں شرکت نہیں کر سکے فور می دس واز میرے لیے یہ چیز برداشت کرنا کہ صدر مملکت جو کہ ہمارے ان اداروں کے سربراہ ہیں جو ریاست کے سربراہ ہیں اور ایک ایسی سوچ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ایسا شاید نہ سوچتے ہوں لیکن کہاں پر انہوں نے اس پولٹیکل پارٹی نے اس ٹرول آرمی کو اور یہ کس طرح سے گمراہ کر دیا اور جب میں نے وہ تفصیل دیکھی تو وہ بچا کوئی ایک بیس سال کا ہے ایک بائیس سال کا ہے ایک اٹھارہ سال کا ہے اور وہ پوسٹس کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریجیم چینج میں انوالف تھے تو یہ جہنم واصل ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُمْ I have no words to say that اور جب میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو اسی وقت میرے سامنے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ ایک خبر فلیش کرنا شروع کی the reason I am sitting here in the press conference میں جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر شہری تک بات پہنچے تو اسی وقت سکرینز پہ ایک نیوز فلیش کر رہی تھی کہ کے پی چیف منسٹر امریکن امبیسیڈر سے ملاقات کر رہے ہیں ان سے فنڈز وصول کر رہے ہیں ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یو ایس ایڈ کا ایک مشن جو اس نے کوئی ایک پروجیکٹ وہاں پر کیا ہوگا اور کوئی فنڈنگ ہوگی کو میں نے سنے کہ سیونٹین پوائنٹ فائیو ملین یو ایس ڈالر کی وہ فنڈنگ تھی اور وہ اگر کیپی میں جائے تو وہ کوشر ہوگی اور اگر محمود خان ملے سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے تو پھر وہ بیرونی سازش پھر وہ خط پھر امریکن ایڈمیسٹریشن کا وہ ریجیم چینج کے لیے ان سفارتکاروں کو دھمکانا جو کہ کوئی ایک نوول سٹوری انہوں نے کریئٹ کی تھی اور جیب سے وہ خط نکال کے لے رہا ہے تھا تو میں ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے کوشش کرتا رہا سمجھنے کی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آ رہا ہے یہ انہتات پذیر ہم کیوں ہو رہے ہیں یہ روز روز ہم اس پٹ کے اندر کیوں دھکے لے جا رہے ہیں یہ کیا وجوہات ہیں تو میں اس پوری اس منافقت کو اس پوری دھوکے بازی کو اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی سفارت کو دعو پر لگانے کو اپنے مفاد اور اقتدار کی خاطر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو اس حد تک بڑھکانے پہ وہ پورا منطرہ کہ وہ سراج الدولہ کون ہے اگر وہ ایک معرفت میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ سپاہ سلار وہ اور سراج الدولہ اور یہ میر جعفر اور یہ میر جعفر کے ساتھ میر صادق تو میں جب ان صاحب کی حکومت ابھی تھی تو یہ روز اٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی میجوریٹی میری ہے اور یہ میجوریٹی میری رہ گی ان کے دانت کھٹے کروں گا یہ کیسے مجھے نمبرز میں حرا سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب نظر آنے لگا کہ اتحادی جو ان کے الائز تھے جس میں ایم کیو ایم تھی جس میں خالد مقسی صاحب کی پارٹی تھی جس میں اور ان کے الائز تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے جب ان کی سپورٹ وہاں سے ہٹنے لگی مسلم لیگ قائد آزم کی سپورٹ ان سے ہٹنے لگی چودری شجاعت صاحب کی پارٹی کی سپورٹ ہٹنے لگی ان پہ بی این پی کی سپورٹ ان سے پیچھے ہٹنے لگی تو یہ جب ان کو نظر آنے لگا کہ اب شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہانی شروع کی آٹھ تاریخ سے لے کے till the date of no confidence move کے اس قاسم سوری کے ایک illegal act تک یہ اپنی پوری پوزیشن کو چینج کرتے رہے پہلے کہ میں ان سے لڑوں گا یہ کون ہوتے ہیں یہ سب اکٹھے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک سرپرائز کی کہانی تک لے کے جانے پہ اس کے بعد پھر وہ پبلک کیمپیننگ اور پھر وہ نیوٹرل کا ایک جھگڑا اٹھا لیا اور پھر وہ عمر بالمعروف اپنے آپ کو ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کر یہ تشبیح دینا کہ میں عمر بالمعروف ہوں اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے جو کہ ایک آئینی کردار ہے ریاست کے ادارے کے لیے اور اگر آپ کے مخاطب چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو مجھے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سے اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہ کریں تو وہ بدی کے مرتقب ہوں گے اور اگر آپ کی وہ حمایت کریں تو وہ عمر بالمعروف کا ساتھ دیں گے یہ آپ کی پہلی پوزیشن تھی میرے حافظے میں آج تک میں نے کسی سیاسی جماعت کسی سیاسی جماعت کے کارکن کسی ایسے شخص کو اپنے لیے کیمپیننگ کرتے ووٹ کیلئے درخواست کرتے الیکشن کی منیفیسٹو دیتے قرآنی آیت کو اپنے اوپر منصوب کر کے اپنے آپ کو اچھائی بیان کرنے کی جرت کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا اور میں پشمہ ہوں کہ میرے ملک کے علماء دین علماء حق کیا اس بات پر سوال اٹھانے میں حق بجانب تھے کہ نہیں تھے جب انہوں نے سوال اٹھایا تو مولانا تکی عثمانی صاحب کی مجھے آئی ڈونٹ نو اس کی مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا لیکن سمبڈی شیئرٹ اڈیٹیل ویڈ می میں اس میں بڑے وصوب سے نہیں کہہ سکتا لیکن کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا ممکن ہے کہ ان کی طرف سے ایک آگیا ہو لیکن غالباً وہ بات یہ تھی کہ قرآنی آیات کو اس طرح سے اپنی ذات کے ساتھ منصوب کر کے بات کرنا سیاسی اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی ہے یعنی آپ اپنے لئے عمر بالمعروف پتہ نہیں کس نے کیمپینڈ ڈیزائن کی وہ اس خطے کا نہیں ہو سکتا وہ اس شہر کا نہیں ہو سکتا جس کی قدر یہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیکی کا سمبل پیش کرنے کے لئے قرآنی آیات کو اپنے ساتھ منصوب کر لے یہ جرت کرنے سے پہلے بیسیوں بار کوئی سوچے گا لازمان یہ پیچھے کوئی اور بیٹھے ہیں جن کے تانے بانے آپ کے ساتھ بڑے واضح ملتے ہیں ابھی کل میں نے سنا آپ نے کہا پریس ٹاک میں آپ نے اپنی ایک ٹیلی وائز لائیو سپیچ میں آ کے یہ کہا آپ نے کہا جی کہ مجھے نیوٹرلز نے یہ گرنٹی دی تھی نیوٹرلز نے یہ گرنٹی دی تھی کہ چیف الیکشن کمیشنر نیوٹرل رہیں گے تو قبلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں پلیز نیم دا نیوٹرل نام لیں اگر جرت ہے تو آپ کو یہ بات جنرل باجوہ نے کہی چیف افارنی سٹاف نے اگر کہی تو پلیز ہیو سم اڈوسٹی ہیو سم کرج بنتے تو آپ بہت بڑے اپنے لیے کہ میں بڑا فائٹر آدمی ہوں تو لائے باہر بات نکالیں کہ آپ کو جنرل باجوہ نے کہی آپ کے ڈی ڈی آئی ایس آئی نے آپ کو یہ بات کہی اگر آپ کو یہ جنرل فیض حمید نے اس وقت کہی تو کریں ہمت آکے نام لے کر بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر نیوٹرل ہوں گے اور وہ گرنٹور تھے بیچ میں تیل آس پلیز اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی حکومت اس میں تو ان کا کردار کوئی نہیں ہونا چاہیے وٹ رول دی چھوڑھ پارڈن می کیا کردار ہوگا ان کا یہ تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی جو کہ کونسٹیٹوشنل منڈیٹ تھا جس میں پرائم منسٹر نے اور لیڈر آف ڈی آپوزیشن نے ڈیلیبریٹ کرنا تھا آپ نے اس کو ایک بالکل مطروک عمل کر دیا آپ نے جتنی دیر آپ اقتدار میں رہے آپ نے اپنی وہ آئینی ذمہ داری جو کہ آپ کی مشاورت کونسٹیٹوشنل منڈیٹ تھی کہ آپ وہ مشاورت پرائم منسٹر سے کریں گے پرائم منسٹر لیڈر آف ڈی آپوزیشن سے کریں گے آپ نے اس کو بالکل ایک عضو موطل بنا کے رکھا آئین کی ان پرویجنز کو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے نزدیک آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے بٹ ویر ویر ڈیڈ نیوٹرلز کمیں اب وہ نیوٹرل آپ کس کو کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اور میرا آپ سے یہ سوال ہے اگر جرت ہے خان صاحب آپ میں یا آپ کی پارٹی کے کسی فرد کے اندر تو پلیز کم اینڈ نیم دیم ان کا نام لے کر بتائیں ویڈر ڈیٹ نیوٹرل آپ نیوٹرل کا اشارہ چیف آف آرمی سٹاف پہ کرتے ویڈر آپ اس وقت کے ڈی جی آئے پہ کرتے یا اس انسٹیٹوشن پہ کرتے عرف عام میں تو آپ نے نیوٹرل کہنے کے لیے اسی ایک عسکری ادارے کو چن رکھا ہے ان کی تضحیق کرنے کے لیے آپ نیوٹرل کے لفظ رکھتے ہیں ان کو نیوٹرل کے ساتھ جانور کے ساتھ آپ منصوب کر کے بات کرتے ہیں آج میں آپ سے تقاضہ کرتا ہوں کہ جس نے آپ کو گرنٹی دی چیف الیکشن کمیشنر کی اپوائنٹمنٹ پہ پلیز کم ان گف دی نیم اگر آپ نے کل یہ بات کی ہے تو اس کو سبسٹینشیئٹ کریں آپ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلنا چاہتا ہوں یہ جو چیف الیکشن کمیشنر کا فیصلہ ہے اس کے اندر بڑے واضح کچھ سوالات ہیں ان سوالات کے جواب نہیں دے رہے کبھی پی پی او پہ جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا قانون تھا جو آج ان فیلڈ نہیں ہے دو ہزار سترہ میں ایک نیا ایکٹ آ گیا الیکٹورل ایکٹ دو ہزار سترہ کا اور اس کے بعد کیونکہ پی پی او جو ہے وہ رپیل ہو گیا تو اس لیے اس ایکٹ کے تحت جو کہ ایک ایسا قانون ہے جو آج موجود نہیں ہے اس کے تحت مجھے سزا نہیں دی جا سکتی تو یہ تو میں سمیتوں کو فاطر الاقل آدمی آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوگا آپ کی یہ انکوائری دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک کی ان پانچ سالوں کی جب دو ہزار دو کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ان فیلڈ تھا اس کے وہ تمام سیکشنز ان فیلڈ تھے جس میں پروہیبیٹڈ فنڈنگ فورن سورسز سے فنڈنگ وہ فنڈنگ جو آپ کسی ایسی جگہ سے وصول کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو بڑے سمپل سے لاؤز ہیں اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کی لیگل ٹیم کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی پیو ان فیلڈ تھا دو ہزار سترہ کے قانون نے دو ہزار سترہ کے قانون میں سیکشن دو سو چار دو سو چودہ پڑھ لیں تفصیل سے پڑھ لیں آپ اس قانون کے تابے ایک فورن ایڈیڈ پولٹیکل پارٹی کی لسٹ میں فال کرتے ہیں آپ کے پاس کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ ہے آپ نے چیریٹیبل پرپسزز کے لیے فنڈ ریزنگ کچھ کمپنیز سے کروائیں ان کو اپنے اکاؤنٹس میں شفٹ کرایا آپ ان کو ڈینائے کرتے رہے آپ سے پوچھا جاتا رہا کہ یہ لسٹ آف مور دن تھرٹی اکاؤنٹس ہیں آپ نے ساتھ کو اون کیا بیسیوں کو آپ نے ڈس اون کیا ان کے اندر ملینز آف اکاؤنٹس ڈالرز اینڈ پاؤنڈز ان اکاؤنٹس کے اندر آئے وہ کن کے پیسے تھے کیسے آئے کس لیے آئے شواہد کچھ اور بتاتے ہیں کوہ کے کچھ اور ہیں شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جب سے پاکستان کی سیاست میں آیا ہے جب سے یہ فورن فنڈنگز لینے لگا ہے تب سے پاکستان میں انتشار ہے مجھے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک کوئی اور ایک سیاسی فرد جو سیول نافرمانی کی تحریک کی اس کو ہوا دیتا ہے مجھے اگر میرے حافظے میں اس سب کانٹیننٹ کی کوئی سیول نافرمانی کی تحریک ہے تو اس وقت کی جو حکومت تھی انگریز کی حکومت اس کے خلاف فریڈم موومنٹ کے دوران سیول نافرمانی کی تحریک کی ہمارے پاس اسٹری موجود ہے سیول نافرمانی کی تحریک بجلی کے بل جلا دو گیس کے بل جلا دو ٹیکسز پیڈ نہ کرو انتشار کر دو گھراو جلاو کر دو املاک کو آگ لگا دو سڑکوں کی اوپر اس کو سنگے بارہ اس کی اوپر ایسی پتھراؤ کرو لوگوں کی پراپٹیز کو ڈیمیج کرو یہ اگر انتشار نہیں یہ اگر انسٹیبیلٹی نہیں تو اور انسٹیبیلٹی کیا ہوگی سپریم کورٹ کی اوپر حملہ کرنا کیا انسٹیبیلٹی نہیں تھی کیا سپریم کورٹ کے گرد آکے گھراو کرنا انسٹیبیلٹی نہیں تھی کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا انسٹیبیلٹی نہیں تھی کیا پی ٹی وی جو کہ سٹیٹ اونڈ بلڈنگز ہیں وہاں پر جا کے پلگز کو باہر کھینج کے پوری نشریات کو توڑنا انسٹیبیلٹی نہیں تھی کیا پرائم نسٹر ہاؤس پر ماسک سپین کر صوبہ سے باہر سے جتھے لاکر دارو خلافے پر حملہ آور ہونا کیا یہ کسی سازش سے کم تھا اس ملک کے خلاف اور وہ بھی کس وقت جب چینی صدر پاکستان میں آ رہے تھے آپ بیرونی فنڈنگز لے رہے تھے ان بیرونی فنڈنگز کو لے کر آپ پاکستان کے اندر انتشار بپا کر رہے تھے ہم نے یہ دیکھا ہے سب کے حافظے میں ہیں کسی کو بھولا نہیں ہے ریکارڈ پر باتیں ہیں مجھے یاد ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہیرنگ تھی پر نیشنل ایکس چیکر کو کیا لاؤس تھا پاکستان کا نقصان تخمینہ عربوں روپے میں ایک ایک دن میں آتا تھا یہ کہا جاتا تھا کہ آج کاروبار بند رہنے پہ دارو خلافہ جامد رہنے پہ سٹاک کے کریش ہونے پہ پاکستان کی بزنس ایکٹیوٹی مطل ہونے پہ آج پاکستان کی ریاست کو اتنے عرب کا نقصان ہوا تو کیا یہ ساری چیزیں کسی کونسپریسی کے بغیر تھی کہ آپ فورن ایڈیڈ شواہد دیں گے ثبوت دیں گے بتائیں گے کہ آپ کے لنکیجز کس سے کس تک تھے یہ تو آج دو ہزار تیرہ تک کی فنڈنگ ہے تو یہ کہانی تو میں آگست دو ہزار چودہ کی بات کر رہا ہوں دو ہزار چودہ میں جو جو آپ کے پاس فنڈز آتے رہے دو ہزار چودہ سے آن ورڈز آپ نے جو کچھ وصول کیا اور پھر جب آپ کی پی کی گورنمنٹ میں بیٹھ گئے پھر جب آپ پاکستان کی گورنمنٹ میں آ کے آکھ بیٹھ گئے تو وہ تو بھی it's a long story اب ایسا نہیں ہوگا کہ آٹھ سال تک آپ کسی نہ کسی stay کے پیچھے چھپیں کسی نہ کسی وکیل کے بدلنے کے بہانے سے تاریخ لیں کبھی کسی کا schedule آگے لائیں کبھی کسی کا schedule آئیں کبھی one pretext کبھی another pretext کبھی کسی ایک quote کا stay order کبھی کسی دوسرے کا stay order ان pertinent سوالات کے آج تک آپ نے جواب نہیں دیے معلوم ہے ہمیں کہ جب آپ کے نقصان ہوتے رہے ہیں آپ کہاں بیٹھ کے جوا کھیلتے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کس کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسا اس ملک کے اندر ایک تماشا برپا کیا ہے میرا آج میں پشے مانوں اگر آج میری youth کا وہ بچہ جو اس polarization میں آپ نے اس کو ایک اندھے کوئے میں دھکیل دیا ہے میں آپ کے سامنے وہ records بھی دے سکتا ہوں وہ tweets دے سکتا ہوں وہ social media کے contents دے سکتا ہوں جس کے اندر وہ اس great loss پر ایک negative propagation کر رہے ہیں المان الحفیظ میں کیا کہوں اور اس کے نتیجے میں صدر مملکت کو روک دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ provoked sentiment ہے آپ نے اس جنازے میں نہیں آنا how can I explain it میں اس سے زیادہ کیا بات کروں آپ کے جتے باہر نکل کر لوگوں کی families پر حملے کرتے ہیں آپ کے جتے بزار میں اگر کسی opponent کو دیکھ لے آپ نے ان کو provoke کیا ہوئے آپ نے ان کو instigate کیا ہوئے آپ نے ان کو یہ ایک ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں پر کوئی difference of opinion والا آدمی نظر آئے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ میں آپ کو fascist نہیں کہوں گا آج اس کے بھی کوئی limitations ہوں گی میں جانتا ہوں کہ آپ کا character کیا ہے I know it inside out لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ مجرم ہیں جس نے میری قوم کے بچوں کو دھکیل دیا ایک طرف آج وہ اس حد تک اندھے ہو گئے اس اندھی تقلید میں کہ وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلحیت سے بھی آ رہی ہوئے لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں this is absolutely clear کہ آپ کا ایجنڈا کیا تھا آپ کا مقصد کیا تھا آپ کس ایک mission پہ پاکستان کے اندر یہ civil disobediences یہ انارکیز یہ بھی recent past میں آپ کی حکومت گئی عدم اعتماد کے نتیجے میں گئی آپ کی رجیم چینج کے موں پر آج تھپڑ مارا ہے محمود خان نے امریکن سفیر سے ملاقات کر کے مجھے آپ کی تقاریر یاد ہیں جب آکے آپ یہ روز بھاشن دیتے تھے کہ یہ لوگ different ایم این ایز ان ایم پی ایز یہ western ڈپلومیٹس کے ساتھ ملتے رہے آپ نے اپنی سیاست کی بھینٹ ہمارے پاکستان کے سفارت کو بھی چڑھایا آپ کی سیاست انتشار تھی nothing lesser than that آپ کی سیاست ایک سازش تھی nothing lesser than that میں کیونکہ آج اس بات پر حق بجانے بہوں کہ سر آپ سے پوچھوں آپ پلیز آئیں باہر نکلیں بتائیں میں آپ سے اس نیوٹرل کا نام پوچھنا چاہتا ہوں ہم تھگ گئے ہیں یہ جب تک وہ آپ کا ساتھ آپ دعوت دیں کہ وہ اپنی آئینی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور آکے کھڑے ہو جائیں آپ کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ کو چلوائیں آپ کی لیجسلیشنز پاس کروائیں کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے آپ کی جھولی میں ڈالے رکھیں اور آپ کی گورنمنٹ چلتی رہے we demand that کہ آپ ہمیں ان نیوٹرلز کا نام بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کے معاملے میں کس نے آپ کو یہ گرنٹی دی تھی آپ نے کل ٹی وی پہ آ کر رکھا ہے آج میں نے ایک بڑے بڑے انگریزی اخبار کا جو کہ ایک بڑا بڑی کلیرلی آج اس کی ہیڈنگ تھی 13 versus 1 yes 13 versus 1 it is 13 versus 1 وہ تمام لوگ جو اس ملک کا درد رکھتے ہیں وہ تمام سیاسی جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ اس ملک کو اس اس سازش اور اس آفت اور اس جو برائی یہ penetrate کر رہے ہیں کن کی امام پر کر رہے ہیں ریکارڈز کے ساتھ بتائیں گے کن کی امام پر کر رہے ہیں کہاں کہاں سے فنڈنگ لے کر یہ کر رہے ہیں کن کن کے ساتھ بیٹھ کے کہاں کہاں پر گیمبلنگ ڈوٹس لگ رہے ہیں we know that پوری ڈیٹیل ہے اور اب آپ بالکل حمد کریں اور آ کر بتائیں کہ کس neutral نے آپ کو یہ guarantee دی تھی میں چند باتیں آپ کے ساتھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بڑی بیعث چلی کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا it was in the print also تو میرے لیے تھوڑی بات سمجھنے کی میں نے کوشش کی کہ عمران خان یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ عمران خان تو ان کو بہت ساری فنڈنگ کے لیے انہوں نے خود جا کر concerned quarters سے جہاں پر آج یہ neutral neutral کی تعمت لگاتے ہیں کیا جب یو اے سے تب آپ کو فنڈنگ آ رہی تھی اور جب state کے interest میں اس کسی بھی ادارے کے سربراہ کو کوئی ایکٹ کرنا پڑے تو آپ کے لیے آئے تو کوشر ہے اگر کہیں اور آکر اپنا وہ رول پلے کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے حلال ہے باقیوں کے لیے حرام ہے کوئی limit ہوتی ہے اس nonsense کو کہیں پہ تو رکنا ہے آپ کے خلاف جج فیصلہ دیں آپ ججز کو ان کے بچوں سمیت آپ کے سوشل میڈیا ٹرولرز جو آپ نے کے پی گورنمنٹ میں پچیس ہزار روپے کی تنخواہ پر state کے پیسے سے تین ارب کے اوپر سے زیادہ بجٹ پر ان لوگوں کو جن کی فالنگ ہے صرف اس لیے بھرتی کیا ہے کہ وہ institutions کے خلاف state institutions چاہے وہ judiciary ہو کوئی فیصلہ دے تو اڑا کے رکھ دیں ان کے بچوں کے نام دھونیں ان کے فیملی کے linkages دھونیں ان کے رشتے ڈھونڈیں ان کی political associations ڈھونڈیں اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں ہم فیصلے پر تنقید کرتے ہیں میں حق بجانے میں میں ہون نیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہوں مجھے اعتراض ہے پچیس ووٹوں کے نہ گنے جانے کا اسی فٹنگ پر دس ووٹوں کے گنے جانے کا میری بات لیگل ہے میں لیگل طریقے سے لیگل پرائے میں ایک آئینی حق رکھتے ہوئے ایک aggrieved person ہوتے ہوئے public domain میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے political consequences ہوئے ہیں پچیس ووٹ منحا کرنے کا فیصلہ پنجاب کا سپریم کورٹ کے interpretation absolutely absolutely against the constitution تھی اس کو پانچ ممبر کے بینچ نے implement کیا اس کو election commission نے implement کیا میں نے تو کسی کو گالی نہیں دی میرے سوشل میڈیا ٹرالرز نے تو کسی کو گالی نہیں دی yes اس نائنصافی پر آواز اٹھائی اور اگر وہی footing چوہدری شجاعت صاحب کا خط مجھے provide کرے وہ دس ووٹ نہیں cancel ہوں گے یعنی اس غلطی کا beneficiary بھی as rightly said by mariam nowaz صاحبہ وہ عمران خان ہو اور جب اس کی درستگی کی بات آئے تو unconsciously bench خود کہے اپنے فیصلے میں کہے unconsciously I would have said that تو پھر اس کا beneficiary بھی عمران خان ہو تو اس نائنصافی پر آواز اٹھانا اور اس بدتمیزی کے ساتھ ان کی families کو troll کرنا ان کے persona کو troll کرنا اسی طرح سے institution کے وہ لوگ ان کے خلاف ایک زہریلا propaganda کرنا میں سمجھنے سے کاثر تھا کہ what is fifth generation warfare وہ کون لوگ ہو ہیں no sir we have the footprint کہ fifth generation warfare میں کیسے political parties کس طرح سے i beg an apology میں اس کا لفظ اتار دوں a political party a foreign added political party جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں ان سے وہ بارہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ کیسے وہ وٹ آن کرکٹ کلپ کے پیسے جو کہ ایک fund raising تھی for a charitable purpose UAE کا law کہتا ہے کہ آپ کسی اور کو کسی اور مد میں کوئی پیسہ یہاں سے نہیں بھیجوا سکتے اکیس اکیس لاکھ ڈالر لوگوں سے پیسے اس مقصد کے لیے کٹھے کرنے کہ اس کو social welfare میں دیں گے اور ان کو political needs کے لیے لے کے جانا آپ کا پھر وہ جو ایجنٹس والی story create کرنا کس کو fool کر رہے ہیں آپ you can fool few people for a fewer time تھوڑے وقت کے لیے کر سکتے ہیں آپ but you cannot fool کہ آپ سارے ملک کو پاگل بنائے رکھیں اپنے پیچھے اس طریقے سے یہ indictment ہے آپ کے خلاف یہ جو foreign funding case کا فیصل ہے لوگوں کو چور چور کہتے رہ گئے آج تو آپ چندہ چور ہو گئے کیسا آپ نے یہ تماشا لگایا یعنی آپ نے ایک حیجان برپا کیا اور خود سب سے بڑے مجرم نکلے تو میں اس بات کے ساتھ یہ توقع کرتے ہو کہ آپ ضرور حمد کریں گے اور اس neutral کا نام ضرور دیں گے thank you very much اگر انہوں نے یہ کیا اچھی بات ہے ان کے گھر گئے ہیں اور ان کو condemn بھی کرنا چاہیے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا اس کی evidence ان کو مل جائے گی i appreciate اگر وہ ان کے گھر گئے ہیں افسوس کرنے کے لیے ان کا حق منت ہے جانا چاہیے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فرق ہے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ judiciary کے ساتھ جو میرا اعتراض ہے میں نے آئینی پیرائے میں اٹھایا آپ کے سامنے اگر میرا وہ اعتراض اس حد تک تھا کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں میں تو آئینی بات کہہ رہا ہوں اور اگر وہ کہیں کہ آپ neutral نہ رہیں اور آپ آجیں میں ہوں نیکی اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ تو بڑی سخت کوئی similarity ڈراؤنی ہو سکتی بڑی سخت زیادتی کی بات یعنی میں یہ کہوں کہ آئین کا تقاضی ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں politics اور وہ یہ کہیں کہ یس آپ مداخلت کریں تو اس کا حبس میں کیا تو تقابل کے نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ anti establishment کی کوئی ایسی استعلا اس ملک کے انٹرسٹ میں anti establishment بات نہیں ہے constitution کو نام کہیں پر زیادتی ہو تو ہم کسی غیر آئینی کردار کے حق میں نہیں ہماری یہ ایک بڑی resolve position ہے کہ ہر کسی کو اپنی آئینی حدود کے اندر کھڑا ہو اگر کوئی آئینی حدود میں کھڑا ہو تو اس ملک میں تقرار اس ملک کی بہتری کا باعث نہیں ہو سکتا forward together باعث ہو سکتا اس پر legal team کام کرے گی جو better possible plausible legal ways ہوں گے وہ اختیار کریں گے last question میں نے تو یہ suggest کی ہے بہتری بہتری